آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں حوالی لکھا سے حوالی لکھا میں بڑی کاروائی حوالی لکھا میں سپیشل برانچ کی نشاندہی پر مقامی پولس کی کاروائی شیشہ فلیور اور سموکنگ کا سامان فروغ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا بڑھ انقدار میں شیشہ اور سموکنگ کا سامان بھی برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ریپورٹ نقزا شفیق احمد خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے ریپورٹ کر رہے ہیں شویبل تاپ سعودی عرب سعودی عرب میں کنوینئر قومی جک جہتی فارم کشمیر کمیٹی جہتا اور وزیراعظم آزاد کشمیر کے سابق کوئیجنیٹر سردار محمد اکوال جوسف پاکستان اوبرسیس میڈیا فارم سعودی عرب کے رہنما اور سینئر صحافی وکاروز زمان قیانی نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران نیشنل پریس کلاب کے انتخابات میں شاندار کامیابی پر قائد صحافت ابزلبت سینئر صحافی مرتضی خان دورانی نومنتخیب صدر انویر رزا اور خلیل احمد راجہ کو سیکریٹری جنرل اور دیگر عہدداروں کو منتخیب ہونے پر مبارک بات پیش کی اور نے خواہشات کا اظہار کیا اس مقب پر سردار محمد اکبال یوسف اور وکاروز زمان قیانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ نومنتخیب اہدداران صحافی برادری کے مسائل کے حال کے لیے اپنی تمام دوانائیم روئے کار لائیں اور نومنتخیب اہدداران صحافی برادری کے مسائل کے حل اور فلاہوں بہبود کے لیے اپنا موثر کردار ادا کریں پھر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے ڈی پیو کاپٹن ریٹائر منصور امان کی عدیت پر سماج دشمنہ ناصر کے خلاف کاروائیاں ترزی سے جاری ہیں فانہ فیض آباد پلس نے ایسے چو عمران عاصف کی سربراہی میں خطرناک شہباز کمیانہ ڈکیٹ اور موہشی چوڑ گینگ کے سرگنہ کو تین ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ملزمان کی قبضہ سے لاکھ روپے مالیت کی تین بہنسیں دو گائے دو بکرے دو موٹر سائیکل ساڑھے چار لاکھ روپے نکدی اور اسلام رامت کر لیا گیا ہے شہباز کمیانہ ڈکیٹ گینگ اہلیانے ننکانہ کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے تھے جو لوگوں کے مال موہشی چوری کرتے اور اسلام کے زور پر ڈکیٹی کے دوران لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے فانہ فیض آباد پلس نے گینگ کو شبر روز محنت سے ٹریس کر کے ملزمان شہباز کمیانہ بابر عرف بابری رانہ شویب اور مرار کو گرفتار کیا ملزمان سے دوران تفتیش ٹکیٹی موہشی چوری سمیت گیارہ مقدمات ٹریس ہو چکی ہے جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ریپورٹ رانہ شہباز کھان خوابش شامل کر دیں آپ اتو کیسی رپورٹ کر رہے ہیں تحصیل رپورٹر ٹونٹی سیمن یوز رانہ محبوب احمد چوکی انچارج حلہ محمد تاری کمانڈو نے بہترین حکمت عملی سے علاقہ چوکی حلہ سے منشات فروشوں چوروں ڈاکوں جوابازوں کا خاتمہ کر دیا بہت سے قصور جیل روانہ کی ہے علاقہ چھوڑ گئے چوکی حلہ میں عوام کی خدمت کا مشن لے کر آیا ہوں چوکی کے دروازے عوام کے لئے دن رات کھلے ہیں عوام اپنے مسائل کے حل کے لئے جب چاہے ہیں میرے پاس آئیں چوکی انچارج حلہ تاری کمانڈو کی رانہ محبوب احمد سے گفتگو انشاءاللہ ڈی پی اکسوڑ ڈی ایس پی پتو کی اور ایسے چو سرائے مغل کی بتائی ہوئے دعائد پر علاقہ کو امن کا گہوارہ بناوں گا خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے رپورٹ کر رہے ہیں شویویل تاف پی ٹی آئی جدہ کے معروف ورکر اور صدر جدہ خواجہ حماد کے درینہ دوست ملک ریان آمین کی سالگرہ جدہ کے مشہور کیفے جدہ پوائنٹ پر منائی گئے جس میں پی ٹی آئی عہدہ دران کے علاوہ کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور ملک ریان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس مکہ پر دوستوں نے کیک کے ساتھ ساتھ توفی دے کر سالگرہ کی مبارک بات دے نائم سندھی نے اپنے روایتی انداز سے محبت بھرے نغمات سے محول کو گرما دیا دوستوں میں سابقہ نائب صدر پی ٹی آئی سعودی عرب قاضی ایلیہ سابقہ سینئر نائب صدر تاریخ ندیم آمان اللہ خان سید عمران شاہ ملک امجد ایوان بشارت علی پاکستان مسلم لیگ نون سے ملک منظور حسین ایوان عرفان صدرہ لیاقت بھٹا زہب خوکر بلو شیر ورائیت سید اجمل شاہ مسلم لیگ کاف سے عبدوشکور پاک ورسیس میڈیا فورم سے شویبل تھاف میاں مہیدن چھباب بھٹا جدہ انٹرنیشنل میڈیا فورم سے مالک آسم ایمان اور دیگر شامل تھے خبر شامل کرتے ہیں پتو کیسے رپورٹ کر رہے ہیں سیٹی رپورٹر ٹینڈی سیمن یو سلفکار علی سرائے مقل اور اردگرد کے علاقوں میں وزیراعظم عمران خان کی صحت کا اڑکی سہولت کا کچھ اسپالوں نے ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا مریضوں کو ہسپتال میں داخل کرنے اور عدویات خود خریدنے پر مجبور کرنے لگے ہسپتال میں مریضوں کے لواہے کین سے ناروہ سلوک اور سہولتیں نہ دینے پر مریضوں کے لواہے کین سے راپا ایک چو آج بن گئے مریضوں نے صدر تحصیل پریس کلاپ پتو کی رانہ محبوب احمد اور دیگر صافیوں کو بتایا کہ اسپتال میں داخلے کے وقت ٹیسٹ کرواتے وقت اور عدویات لیتے وقت ان سے پیسو کا مطالبہ کیا جاتا ہے جبکہ صحت کار میں علاج فری کی سہولت ہے اگر ٹیسٹوں اور عدویات اور داخلے کی فیس ہی دینی ہے تو ایسے علاج کا کیا فائدہ راپٹر جلفے کالنین کہا کہ مریضوں کو اسپتال میں فری داخل کیا جائے ٹیسٹ فری ہوں اور عدویات بھی فری ہوں ایک مریض پر اگر دو لاکھ خرچ جاتا ہے تو اس کے بقایہ رقم سے دوبارہ علاج کی سہولت دی جائے ہسپتال میں مریضوں کے لوائکین سے بہتر اور اچھا سلوک کیا جائے مزیر آسم عمران خان کیس ویشن کو پرموٹ کیا جائے اور امیر گریم میں فرق ختم کیا جائے تو یہ شاندار پروگرام بہتر طریقے سے چل سکتا ہے خبر شامل کرتے ہیں بصیر پور سے بصیر پور کے نوہیلا کا آبادی محمد یار میں چور دکان کی چھت توڑ کر کمتی سامان اور نگدی لے اڑے تفصیلات کے مطابق بروز ہفتہ مرخہ بارہ فروری کے رات آبادی محمد یار روحیلا روڈ نزد الفیس پٹرولیم سر ویس میں چور کریانہ سٹور کی چھت توڑ کر داخل ہوئے اور دکان سے نگدی اور کمتی سامان چوری کر کے لے گئے پلستانہ بصیر پور نے موقع پر پہنچ کر ترتیر شروع کر دی ریپورٹ مونیر احمد راجبوت آپ کو بکر بھی چلیں نہ ہر سے نون ریجسٹر الائیڈ ہیلت یونین جناس طال کی ہرکال ناکام تفصیلات کے مطابق ایم ایس جناس طال نے ریڈیو گرافر ساجید عمر سٹینو گرافر محمد ارفان اور محمد اسلم لیفٹ آپریٹر کے ٹرانسفر آرڈر سرویس رولز کے مطابق یہ ایم ایس کے پاس الائیڈ ہیلتھ کے چاند نامنے ہاتھ لوگ آرڈر کینسل کروانے گئے ایم ایس کے آرڈر کینسل نہ کرنے پر چاند لوگوں نے اوپی ٹی ایکس رے آوٹ جو زبردستی بند کرنے کی کوشش کی ایم ایس کو یرگمال بنائے رکھا ایم کا یونین جناس طال اور پاکستان پیرا میڈکل سٹاف ریجسٹر بے چیتر یونین نے ایم ایس کا ساتھ دیا نام نہاید الائیڈ ہیلتھ کی ایرلٹار کو ناکام بنا دیا خبر شامل کرتے ہوجرہ شامکیم سے رپورٹ کر رہے ہیں رانانو مان علی کلم کی غرمت اور تقدس کا ہمیشہ پاس رکھتے ہوئے اپنی صافتی خدمات بطریق ایس انتری کے سیز سر انجام دیں ہمیں فخر ہے ایسے اداروں پر جو ایک عرصر سے دکھی انسانیت کی فلاہ کے لیے کام کر رہے ہیں ہم ہمیشہ ان کے شامنہ بشانہ کھڑے ہیں انخیالاتہ ایزار علی ملا چوہدری صدر الیکٹرونک میڈیا رپورٹرز ایسوسییشن رینالا خورد نے الخدمت ویلفر کانسر رینالا خورد کے زیر اطمام پروگرام مختصیر بیٹھک میں الیکٹرونک میڈیا رپورٹرز ایسوسییشن کے احزاس میں استقبالیہ میں موجود صافیوں تاجروں سیول سوسائٹی سماجی شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر محمد اسماعیل بھٹی سید ندیم جعفری رانا زلفقار علی مادر سعید راؤ مشتاق من بھٹی میڈیا سیل کوارڈینیٹر پنجاب گلوبل یونین آف جنرلسٹ راؤ سجاد قادر حاجی عبدالجبار بھٹی انچارج ڈبل وان ڈبل ٹو آریف اقبال معاربی محمد اشرف سجاد فریدی آصف جمیل چہدری راؤ سعید انجم عمران خوشی عبدالجبار خان متحدہ علماء کانسل کے حافظ محمد زبیر سٹوڈرز پاور کے راجہ بلال خان ہومن رائرز کے میاں وسیم تہر دریاب ندیم عبد المالک اور دیگر شخصیات موجود تھے اس موقع پر بہترین صافتی خدمات شیلز تقسیم کی گئے